اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا اسی نے ہمیں پیدا کیا جس طرح ہر چیز کی پیدائش کے بعد اسے ایک خاص کام میں لگایا گیا یا اسے ایک خاص مقصد کی تحت پیدا کیا گیا اور اس کا وہ مقصد اس کو بتا دیا گیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو اپنی نماز اور اپنی تصویح کا طریقہ معلوم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا عبادت کے طریقے ہمیں انبیاء کے ذریعے بتا دیئے جن میں سے سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے ہمیں مکمل طور پر پوری طرح وضاحت کے ساتھ یہ سکھا دیا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کیسے کرنی چونکہ ہم یہاں اس دنیا میں آئے اللہ کی عبادت کے لیے اس لیے ہمیں عبادت کے طریقے معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ عبادت کس طرح کی جائے عبادت میں سب سے اہم ترین عبادت نماز نے جو ہم دن میں پانچ مرتبہ ادا کر دیں قیامت کے دن سب سے پہلا حساب سب سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا کیا کہ کیا واقعی صحیح طور پر ادا کی وقت پر ادا کی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خوشو خضو کے ساتھ ادا کی یا نہیں اگر کسی کی نمازیں درست ہوں گی تو اس کے باقی سارے آنوانی اپنی جگہ پر آ جائیں گے یعنی باقی حساب بھی آسان ہو جائے گا لیکن اگر نماز درست نہیں تو باقی عامال پائدہ نہ دیں گے اس لئے ہم سب کو اچھی طرح نماز کے طریقے کو سیکھ لینا چاہیے نماز میں پڑھتے کیا ہیں اس کی عبارت درست پڑھنی آنی چاہیے نماز میں ایکشنز کیا ہیں وہ صحیح طور پر کرنے آنے چاہیے اور پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح اور غلط کا میار کیا ہے اور وہ ہے کہ ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے کتنا قریب ہے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اور اگر نہیں تو اس حد تک ہمیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری نماز آپ کی نماز کے قریب ترین ہو جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتو مولی اصلی تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یعنی یہ میار بتا دیا گیا کریٹریا بتا دیا گیا کہ ایسی نماز جائیے جیسے ایک سمپل دیا جاتا کسی کو کچھ مگوانے کے لیے اور بتا جاتا ہے کہ اس طرح کی چیز لانا پھر تمہارا جو تم لاؤ گی وہ امرو ہوگا یا تمہیں اس کے اوپر آرڈر ملے گا اگر وہ اس سمپل کے مطابق نہیں چیز لاتا تو اس کا آرڈر کیسل کر دیا جاتا ہے یہ اس کو دیا ہی نہیں جاتا اس لیے ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے اور انہیں مسلسل ساری زندگی اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اس معاملے میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہو کے بیٹھ جانا چاہیے کہ میں نے نماز پڑھ لی یہ مجھے آتی ہے یا میں ٹھیک ہی پڑھتا ہوں نہیں ہمیشہ فکر رہنی چاہیے کہ کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو کیونکہ قیامت کے دن جو کامیابی کا میار ہے یا کامیاب وہی ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں نماز قائم کرنے والے ہیں اور پھر نماز میں خوشو خوشو اختیار کرنے والے ہیں قرآن مجید کھولتے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ الْعَرِبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَوَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ یہ کتاب جس میں کوئی شخص نہیں متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں یعنی پہلا کرنے کا کام جو ہمیں قرآن مجید میں بتایا گیا وہ کیا ہے نماز کی ادائیگی درست ادائیگی اور پھر آخر میں اس کے فرمائے اُلَائِكَ الَا هُدَمِّ الْرَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ تو دویا کامیاب وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں سورة المؤمنون کی پہلی آیت میں فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاطِهُمْ خَاشِعُونَ یقیناً فلاح پا گئے کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خوش و خضو اضطیار کرتے ہیں اس کے برعقس اس کے اپوزٹ جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور نماز صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ان کے لئے وعید بھی بتائی گئے ان کو دمکی بھی دی گئے سورة المؤمن آیت نمبر فور ٹو سکس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ ہلاکت ہے بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے اس قدر ڈلنے کی بات ہے ہم سمجھتے ہم نے نماز پڑھ لی اور جیسے بھی پڑھ لی بس ٹھیک ہے ہم نے پر زدہ کر لیا لیکن یہاں غلط طریقے سے پر زدہ کرنے والوں بھی وہ پکڑا جا رہا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَهُونَ کون ہے وہ مسلین کون ہے وہ نماز پڑھنے والے وہ جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں الَّذِينَهُمْ يُرَاؤون وہ جو دکھاوا کرتے ہیں دکھاوا کی نماز پڑھتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہوں تو اچھی پڑھتے ہیں اکیلے میں ہو تو اللہ سے نہیں شرماتے اللہ سے نہیں رکھتے اور جیسے دل جائے پڑھتے ہیں قرآن مجید میں منافقین کی صفات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَةِ کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے سُسْتی کے مارے پھڑے ہوتے ہیں انہوں کی نمازوں میں کوئی چستی کوئی ایکٹیونیس کوئی شوق کوئی محبت کوئی روحانیت کچھ نہیں ہوتا بس وہ جس سے فضل کی نماز ہے تو اٹھے آدھی آنکھیں کھلی آدھی بند حلو جللی سے نماز پڑھ کے دوبارہ بس کرو یہ کیسی نماز ہے سُسْتی کے نماز ہے بھی کس نے آپ کو کہا تھا رات اتنی دیر تک جاغو کہ تم صبح اڑنا سکو اور تمہاری نماز میں اپنے چستی اور وہ خشو خضو ہوئی نم یہاں بھی یہ فرمائی یراعون الناس لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں یعنی اگر اول تو نیک کام کرنے کو ان کو دلی نہیں چاہتا اگر کرتے بھی ہے تو دکھاوا کا کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا إِلَّا قَلِيلًا یعنی ان کی نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی یہ ہے ان کی مشکل اور یہ منافقین کی بات بتائی گی کہ وہ اپنی نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے کیونکہ اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم اسی لئے دیا کہ ہم اللہ کو یاد کریں قرآن مجید میں آتا اَقِمِ الصَّلَاةَ لِبِكْرِ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے اور اگر ہم اللہ ہی کو یاد نہیں کر رہے تو نماز قائم نہیں ہوئی تو ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم اپنی نماز کس طریقے پر پڑھتے ہیں کیا واقعی اس میں خشو و خضو ہے یا نہیں تو آج میں انشاءاللہ چند باتیں اچھی نماز کے بارے میں کروں گی جس میں خصوصی طور پر خشو و خضو پایا جائے کیونکہ نماز قائم کرنا ایک چیز ہے اور نماز میں خشو اختیار کرنا دوسری چیز ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خشو کا مطلب کیا ہے یعنی نماز میں خشو خشو ہے کیا جو ہمیں اختیار کرنا ہے خشو دراصل ایسی کیفیت کا نام ہے ہمارے اوپر ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ دل آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا کہ انسان دل کی آجزی اور انکساری اور ہمبلنس کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا کہ یہ محسوس ہو کہ بندہ اپنے عظیم الشان رب کے سامنے اپنی آجزی کا اظہار کرنا ہے کہ یا رب میں کچھ نہیں اور نہیں تو ہی ہے سب کچھ ساری بڑائی تیرے لیے ساری خدرت تیرے لیے سارا علم تیرے پاس میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں تو ایک فقیر آجز بندہ ہوں اگر نماز کے اندر واقعی یہ آجزی نظر نہیں آتی اور یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ انسان کو اپنے کم ہونے اور رب کے عظیم ہونے کا احساس اور ہر چیز سے بڑھ کر عظیم ہونے کا احساس ہو ایسی نماز میں خشو نہیں ہوتا اصل میں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو اس نے انکار کر دیا اب آوستقبر اور تکبر کیا وقان من القافرین اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گئے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگا بہرحال اس کو غصہ اس بات کا تھا کہ یہ انسان جس کی وجہ سے میرا یہ مقام گل گیا اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تو اللہ تعالیٰ سے اس نے فورا محلت مانگی کہ مجھے قیامت تک زندگی دی رہا ہے تاکہ میں انسان اور انسان کی اولاد کو بھٹکا ہوں اور اسی موقع پر اس نے کہا تھا ثُمَّ لَا آتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَانَ ایمَانِهِمْ وَانْ شَمَائِلِهِمْ وَالَا تَجِدُ وَقْفَرَهُمْ شَاکِلِهِمْ میں ان کے آگے سے بھی آنگا ان کے دائیں طرف سے آنگا ان کے بائیں طرف سے آنگا اور ان کے پیچھے سے آنگا اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گئے اور یہ جو قیفیت ہے آگے سے آنے کی دائیں بائیں پیچھے یہ ہر نماز میں آپ محسوس کر سکتے کہ شیطان ہر طرف سے آگے آپ کو مختلف طرح کی خیالات ڈالتا ہے اب اچھا ہوتا کہ اب شروع کیا کوئی بات دل میں آئی آپ نے اس کو جھٹکا اور پھر لگے پڑھنے دو لفظوں بھی پڑھنے نہیں تو ایک اور بات آگی اچھا اس کو جھٹکا نہیں تو دوسری ایک اور آگی اس کو نہیں تو تیسری ایک اور آگی اور اتنے میں آپ کے رکوع کا ٹائم ہو گیا وہاں کچھ نئے سلسلے شروع ہو گئے اور سجدہ کیا تو کچھ اور اور اس طرح انسان مسلسل ایک سٹرگل میں اور ایک جد و جہد میں رہتا ہے اور بعض اوقات تو اسے بھول بھی جاتا ہے کہ اس نے جد و جہد کرنی اور اس پر کیا کیا حملے ہو رہے ہیں اور وہ اللہ کو نہیں یاد کر رہا باقی دنیا کے ہر تیسے یاد کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے ہم سب کے لیے اس لیے ہمیں بارہا اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہئے کہ ہمیں اپنی نماز کو بہت امدہ طریقے سے پڑھنا ہے عثمان بن عبالعہ الس کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اہلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان میری نماز اور قرآن کے درمیان ہائل ہوتا ہے اور مجھے قرآن بھلا دیتا ہے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لمبی صورت شروع کرتے ہیں اور وہ صورت جو ہمیں فر فر آتی ہے وہ بھولنے لگتی ہیں اٹکنے لگتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانے تین مرتبہ تھوک دیا کرو صدقار دیا کرو پس میں نے ایسے ہی کیا تو شیطان مجھ سے دور ہو گیا اس کے بعد وہ نہیں بھولے تو اس سے کیا پتہ کرتا ہے کہ شیطان تو آئے گا آگے سے پیچھے سے نائم بھائے ہر طرف لیکن ہمیں اس کے مقابلے کے لیے اپنے رب کی پناہ لینے اپنے رب سے مدد لینے دیکھیں کہ ایک ہوتا وہ شخص جس کا آپ مقابلہ کر لیتے ایک ہوتا ہے جس کا آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو دوسری کی ہلپ چاہیے تھی مدد چاہیے تھی تو بندوں میں سے تو کوئی نہیں شیطان کو پکڑ سکتا اللہ ہی کوئی اس پر کنٹرول تو انسان اللہ کی پناہ لے اللہ کی مدد لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ وہ طریقے کا مطابق نماز کے اندر ہی تین دفعہ بائیں طرف روک کر کے صدقار دیں تو وہ دور ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں سب سے پہلے خشو ختم ہوگا حتیٰ کہ تمہیں ایک بھی خشو والا آدمی نظر نہ آئے گا یعنی اس طرح ختم ہو جائے گا خشو نمازوں میں سے کہ لوگ نماز پڑھتے تو نظر آئیں گے لیکن ان کو دیکھ کے یہ نہیں لگے گئے یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں آپ معلوم ہیں ہم سب فارملی جا کے دن میں پانچ بار اللہ سبحان و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معمولی ہستی تو نہیں کسی بڑے انسان کے سامنے بھی جاک کھڑے تو ہمارے دل میں در ہوتا ہے اللہ کے سامنے اتنے در ہو کے کھڑے ہوتے ہیں کوئی خوف ہی نہیں ہوتا ہے کوئی فیلی ہی نہیں آتی اور جیسے دل چاہتا کبھی اس ٹانگ پر کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی اس کو کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی دوبتہ ہی بار بار ٹھیک کی جاتے ہیں کبھی کس چیز کو دیکھنے لگتے ہیں کبھی کچھ ہننے لگتے ہیں کبھی سوچنے لگتے ہیں کس کے سامنے کھڑے ہیں کیا حرکتیں ہو رہی ہیں ہر محفل کے ایک تقاضہ ہے نا تو اسی طرح نماز کا بھی اور نماز کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کبھی ایک تقاضہ ہے پھر آپ دیکھیں کہ جو ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے خشو کا جس کا معنی ہوتا ہے دب جانا چھک جانا اپنی آجزی اور انکساری کا اظہار کرنا تو قرآن مجید میں خشو کا لفظ کئی جگہ استعمال ہوئے ہیں مثلا سورة تاہہ میں آتا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلْرَحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسَا الرَّحْمَانِ کے آگے سب آوازیں دب جائیں گے یعنی اس وقت قیامت کے دل حقیقی معنی میں لوگ اللہ کے آگے دبے کھڑے ہوگی اس منظر کو یاد کر لیا کریں کہ قیامت کے دل میں کیسے کھڑا ہوں کہ آج بیسے ہی ہو نا پھر اسی طرح پیغمبروں کی صفت یہ بتائی گئی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشَعِينَ وہ ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے لئے آجزی کرنے والے تھے اللہ کے جو مقرب نیک بندے ہوتے ہیں پیغمبر ہوتے ہیں ان کی نمازوں میں خشو ہوتا ہے اسی طرح سورة البخرة میں فرمایا یہ نماز یقیناً بہت بھاری ہے بہت بڑی ہے مگر آجزی کرنے والوں پہ نہیں ان کو نماز مشکل نہیں لگتی بلکہ وہ اس میں انجوائے کرتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنا وہ گزر گیا تو خشو کا بیسے کلی مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے نماز میں آجزی سے کھڑے ہونا پوری طرح عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ کیونکہ اسی میں ہماری فلاہ ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے یہ کس وقت آتا ہے یہ اس وقت آتا ہے جب انسان کو یہ یقین آجائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بڑا ہے بہت بڑا بہت عظیم ہے میرا رب اور میں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اسی لئے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے زمین و آسمان پہ پیش کیا یہ کلام تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور سورة الحشر آئیٹ ٹوئنٹی ون میں آتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بتارتے تو یقین اللہ کے در سے اسے پست ہونے والا ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے تاکہ غوروں بکرتے ہیں کہ اللہ کا کلام پہاڑ میں تو اتنا بھاری تھا اور ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں یعنی ہمارے کام میں جھوپنی دیکھتے ہیں اور ہمارا دل ڈرتا ہی نہیں اور اس کے اندر کسی قسم کی حیبت اور خوف اور روب اللہ کا آتا ہی نہیں اس کے مقابلے میں بندوں کا روب اور بندوں کا خوف زیادہ ہوتا ہے لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا دل اللہ کا ذکر سنتے ہی کام پڑھتا ہے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے اندر ایک خاص قیفیت پیدا ہو جاتی تو ہمیں ان قیفیات سے اپنا آپ کا جائزہ لینا چاہئے کہ کیا واقعی ہمارے اندر ایسی قیفیت پیدا ہوتی ہے کیونکہ نماز ہو یا غیر نماز اللہ سبحانہ وتعالی نہ ہمارا لباس دیکھتا ہے نہ ہماری شکلیں دیکھتا ہے بلکہ وہ ہمارا دل دیکھتا ہے اور ہمارے عمال دیکھتا ہے کہ ہم کرتے کیا یعنی ہماری نماز کیسی ہے ظاہراً اور ہمارے دل کی قیفیت کیا یعنی دو چیزیں اللہ تعالی دیکھتا ہے ایک ہمارا ظاہر کیسا یعنی ایکشن کیسے کر رہے ہیں پروپر ہیں کے نہیں اور دوسرے یہاں کیا ہے دل میں کیا ہے اس کی قیفیت کیا ہے کیا باتیں سوچ رہے ہیں خیالات کیا ہے نماز میں اس لئے اس کی بہت حفاظت دونوں چیزوں کی کرنی چاہیے بعض لوگ کہتا ہے ہم تو بہت دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں کیا فرق پڑھتا بالی دمٹے پہ پڑھ لو کیا فرق پڑھتا آدھا سار ننگا ہو کیا فرق پڑھتا بار بار اسے ٹھیک کر لو کیا کہ کپڑھتا خوبصورت پہن کہ اللہ کے سامنے کھڑھونا چاہیے ٹھیک ہے قرآن میں جید میں آتا ہے ہر نماز سے پہلے اپنی زیب و زینت افتیار کرو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس قسم کی زیب و زینت جو نماز میں خلل ڈال دے ایسا زیور ہویا ایسا کپڑا ہو کہ جس کو پہن کے انسان سیلپ پانچس رہے اور نماز کی طرف توجہ نہ جائے یا نماز میں خلل ڈال دے تو وہ کس کام کا جس نے ہمیں ہمارے رب سے دور کر دیا اور اللہ تعالیٰ تو وہ دیکھ بھی نہیں رہا دیکھنی رہا ہے کہ اس کو پسند بھی نہیں کہ دو چیز ہمیں اس کی رہ سے دور کریں اب یہ ہے کہ جیسے پہلے بات ہوئی کہ اگر خشو ہوتا ہے نماز میں تو کیا پیدا ہے اور نہیں ہوتا کہ نقصان کیا ہے یعنی یہ نہیں کہ ہماری چوائس ہے چاہیں تو خشو پیدا کریں نہیں تو نہ کریں نہیں کریں گے